یہ بڑا ہی قیامت کا لمحہ ہے اس عزاء خانے میں عزاء سرکار رسیدو شہدہ کا سال بھر اعتمام کیا جاتا ہے لیکن دو تاریخیں ایسی ہیں جب کلیجہ پھٹ جاتا ہے ایک شام غریباں اور ایک زینب کا چہلوں کرنے آنا میں نے کہا پورے سال اعتمام کیا جاتا ہے لیکن دو موقع ایسے ہیں جب کلیجہ پھٹ جاتا ہے ایک شام غریبوں کو اجڑا ہوا وہ عزاء خانہ جس میں ایک بیٹی کسی سکھنے کی آواز نیند آئے گی جب آپ کی بھو پاؤں گی بابا میں رات کو مقتل میں چلی آؤں گی بابا اور دوسرا اسی زندان میں حسین کی چار برس کی بیٹی دس سفر کو موت کی آغوش میں آخری ہشکی ہائے بابا بھائیہ بابا یاد آ رہے ہیں میری بہنیں عزادار سوگوار سب موجود ہیں آپ کی آنکھیں نم ہو گئی ہیں کلیجہ پھٹ جائے گا شام غریباں حسین کی بیٹی کہے ہی ہے نیند آئے گی جب آپ کی بھو پاؤں گی بابا میں رات کو مقتل میں چلی آؤں گی بابا روتی بھی یہ حسین کی بیٹی شام تک آگئی انتظار کی بھی حد ہوتی ہے اس میں اپنے قیدی بھائی سے پوچھا بھائیہ کیا قیدیوں کو کبھی آزادی بھی ملتی ہے کیا وہ اپنے گھر بھی جاتے ہیں معصوم بہن کا معصوم سوال سجاد کا کلیجہ پھٹ گیا آواز دیا سکینہ قیدی جاتے ہیں گھر مگر کیسے کہے کہ سب جائیں گے تم نہیں جاؤ گی ہائے مظلومہ یتیمہ اپنے بھائی سے سوال کرتی رہ گئی موت کی آخری ہشکی لیا زندان میں کوہرام برپا ہو گیا چھوٹے چھوٹے بچے جو زندان کے در پہ آیا کرتے تھے سکینہ سے سوال کرتے تھے سکینہ کسی بچے کی آغوش میں کسی بچے کو دیکھتی تھی تو کہتی تھی میرا بھی ایک بھائی تھا جس کا نام ازغر تھا جو سوالیں آپ کے لئے مقتل میں گئے ہم مگر زندہ لوٹ کے نہ آسکا سکینہ جب کسی بچے کو دیکھتی تھی اس کا بابا اس سے پیار کر رہا ہے تو کہتی تھی میرا بھی ایک بابا تھا جو مجھے سینے پہ سلایا کرتا تھا جس نے مجھے دعاوں میں مانگا تھا ارباب اعظہ آخر کار جس بیپی نے موت کی آخری ہشکی لیا کورام برپا ہوا کا کون مر گیا کہ وہ جو چھوٹی سی بچی تھی نا جس کے رخصار پہ نیل کے نشان تھے جس کا دامن جلا ہوا تھا وہ بچی مر گئی کہا پھر جزید کو یہ محسوس ہوا کہ اب انقلاب برپا ہو جائے گا میں ایک بات کہہ دوں علماء موجود ہیں ان کے سامنے جسارت کر رہو ہوں روایتوں میں تو نہیں لکھا مختل میں تو نہیں لکھا ہاں یہ حقیقت ہے تو تاریخ نے بیان بھی کیا ہے کہ زندان میں سکینہ کے مر جانے کی وجہ سے ایک کورام انقلاب برپا ہو گیا کہ یہ مر گئی ہے اب انقلاب برپا ہو گا کون مر گیا شام کے لوگ پوچھتے تھے کہا وہ بچی اس کی خطہ کیا تھی یہی نہ کہ اس کے بابا مارا گیا وہ یتیم ہو گئی اب جب انقلاب برپا ہونے کسی حالت بنے تو سجاد کو بھلایا سجاد سے کہا میری طرف دیکھنا میں نے کہا نا پانچ منٹ کے اندر تبارکات برامد ہو جائیں گے دو منٹ ختم ہو گئے تین منٹ بچے ہوئے ہیں محسوس ہوا تو اس کے بعد اس نے بلایا کہ سجاد کی ہتکڑیاں اتار دو بیڑیاں اتار دو توک اتار دو کیا ہونا چاہیئے تھا توک جیسے ہی اترا سجاد پھوٹ کے روئے زنجیر جیسے ہی اترے پھوٹ کے روئے اے قیدی روتے کیوں اب تک تم عذیت میں تکانے عذیت اب ہو رہی ہے کہ کیوں چار سال کی بہن کہتی تھی بھئیہ تجھے قیدی بنا دیا گیا ہے اگر زندگی میں یہ بیڑیاں ہتکڑیاں اتر گئی ہوتی تو سکینہ کلیجے پہ یہ زخم لکے نہ جاتی آپ کی آوازیں بلند ہو گئی خدا ان آوازوں پہ رحمت نازل کرے کوئی غم نہ دے سوائے غم امام مظلوم ہے کربل آکے ارباب اعزا میں دیکھ رہا ہوں لیڈی پولیس ایڈنیسٹیشن کے لوگ ماں بہنوں کی حفاظت کے لیے کھڑے ہوئی ہیں یہ پورے لیڈی سٹاف پولیس کا ہے جو کھڑا ہوا ہے یہاں پہ اس لیے کہ ان کے اعترام ان کے اعتمام ہو سکے بے شک بہنیں وہ چیز ہیں جن کے سلام کیا جائے لیکن ان بہنوں کا کیا کیا جائے جن کے ہاتھ بندے ہوئے تھے جن کے وارشوں کا لاشہ کربلہ میں تھا بے غیرت اور بے حیاؤں کا مجمع تھا جس کے ہاتھ میں کچھ نہیں تھا وہ پتھر مارتا تھا اور یہ کہتا تھا یہ باغی ہیں یہ باغی ہیں یہ باغی ہیں کیا اس بہن کو اپنا بھائی ابباس نہ یاد آیا ہوگا کیا اسے حسین نہ یاد آیا ہوگا مدینہ سے اتنی شان سے لے کے چلے تھے لہتکڑیاں اور بیڑیاں اتر گئی ذرا سوچو جب دربار میں یزید کے سجاد کو بلایا گیا زینب سجدے میں گر گئی بارے لا بچا کے خیمے سے لے کر گیا ہی ہو میرا بھائی مارا گیا ہے بی بیوں کے ہاتھ میں تذبیح سجدے میں سربار الہا سجاد کی خیر ہو کچھ لمحے کے بعد جیسے ہی یہ قیدی جس کے ہاتھوں میں ہتکڑی اور بیڑیاں تھیں جس کے وارشوں کا لاشا کربلا میں پڑا تھا جس نے اپنی بہن کا جنازہ جلے وے کرتے میں دفن کیا تھا جیسے زندان میں ہتکڑیاں اور بیڑیاں اتری بھی دیکھا بی بیوں کے سامنے آئے بی بیاں پھوٹ پھوٹ کے روئیں آواز دی پھوپی اممہ ہمیں رہا کر دیا گیا ہے جیسے ہی رہائی کا حکملا ساری بی بیاں دوڑتی بھی آئیں آنے کے بعد سکینہ کی چھوٹی سی تربت اپنے آپ کو گرا دیا آواز دیا سکینہ تیرا بھائی رہا ہو گیا سکینہ ہم رہا ہو گیا ہے قیامت آ گئی یہاں رہو گے مدینہ جاؤ گے آواز دیا نہیں ہم پہلے صف ماتم بچھائیں گے پہلے صف بچھی پرسہ دیا گیا زینب نے کہا آؤ میرے لال ہم تمہیں تمہارے بھائی کا پرسہ دے دیں تمہارے بابا کا پرسہ دے دیں تمہارے گھر والوں کا پرسہ دے دیں بی بیوں نے سجاد کو پرسہ دینا شروع کیا اے قیدیوں یہ تو خوش ہونے کا موقع ہے تم رہا ہوئے ہو لیکن کائنات کے اکیلے قیدی ہیں جو رہا ہونے کے بعد تو خوش نہیں ہوئے پھوٹ پھوٹ کے روئے ہیں کوئی زندان چھوڑنے کو تیار نہ تھا اس کی وجہ حسین کی بیٹی تھی جو زندان میں مر گئی تھی لوگ پرسہ کا دن مکمل ہوئے سرہائے شہدائے چیلوں کا جلوس ہے ازا خانے سے تبرکات آنے والے ہیں بہ اتنا دیکھ لینا زینب کیا لے کے گئی تھی کیا لے کر کے آ رہی ہے تمہارے سامنے تبرکات آئیں گے زینب کیا لے کے گئی تھی کیا لے کر کے آ رہی ہے کہ آپ بھی مسائب سننے کا انتظار ہے نہیں نہیں اسی تبرکات پر نظر رکھنا باربابیدہ جیسے ہی یہ چلے اب کیا موقع ہے سب کربلا پہنچ رہے ہیں بہ ایک مرتبہ کربلا کا پہلا ظاہر ہے جس کا نام جابر ابن عبداللہ انساری ہے رسول اکرم کے بزرگ صحابی ہیں جو پہلے کربلا کے ظاہر ہیں رسول کے نواسے کے تربت پر رو رہے ہیں کہ ایک مرتبہ تربت سے آواز آئی جابر میری قبر چھوڑ دے جابر میری قبر چھوڑ دے آواز دی اے نواس رسول کیا کوئی خطا ہو گئی کہ نہیں نہیں جابر شام سے لٹو ہی میری بہن زینب آ رہی ہے ہائے وہ بی بی آئیں جو اکبر کا لاشا چھوڑ کے گئی تھی ہائے رباب آئی جس نے اپنے چھ ماہ کے بچے کے لاش کے ٹکڑے دیکھے تھے ہائے وہ بی بی آئیں ہیں جنہوں نے اپنے وارسوں کو کھویا ہے لو تبرکات آ رہے ہیں سلام کر لو آج ان کا چیلم ہے کہ جن کا فاتحہ بھی نہ ہو سکا آج ان 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 کا فاتحہ بھی نہ ہو سکا بے شیر کا بھی چھلوم ہے بے شیر کا بھی چھلوم ہے آج ان کا فاتحہ بھی نہ ہو سکا آج ان کا فاتحہ بھی نہ ہو سکا ایک ان کا فاتحہ بھی نہ ہو سکا آج ان کا فاتحہ بھی نہ ہو سکا آج ان کو اسا کو زینہ بھی نہ ہو سکا آج ان کا فاتحہ بھی نہ ہو سکا آج ان کا فاتحہ بھی نہ ہو سکا رو را ہی مر جاؤں گی بھائی بندے تیری تربت کی مجاور چہلوں کی ترہیں آئے ہی حضیلہ تن پر اوڑے زخموں کی چادر چہلوں کی ترہیں آئے ہی حضیلہ چہلوں کی ترہیں ہی حضیلہ آئے ہاں آئے ہاں آئے ہاں زینب شہزادی کے بھائی غازی عباس کا چہلوں حسین قریب کا چہلوں بیشیر علی ازغر کا چہلوں قاسم کے لاش کے ٹکڑوں کا ماتم اکبر کا چہلوں آن و محمد کا چہلوں عزیزوں یہاں پر سفتین تبرکات برامت کیے گئے ہیں چلیے آگئے چلتے ہیں چل کے ان کا چہلوں کرتے ہیں کہ جن کے لونے والے تو موجود تھے مگر انہیں رونے نہ دیا گیا بنی حاشم کا چہلوں کوفے کے شہید مسلم ابن عقیل کا چہلوں ان کا چہلوں کہ جن کے لاشوں پر رونے والے تو تھے مگر رونے نہ دیا گیا مظلوموں کا ماتم کربلا کے میدان میں آپ سب سے گزاریش وہاں تشریف لے چلے وہاں پر خصوصی اعتمام اور مومنین جو دور دراز سے تشریف لائے ہیں ان کے سہولت کے پیشے نظر صرف صرف وہاں تبرکات برامت کیے جائیں گے یہاں سے گزاریش انجمن ہائے ماتمی سے کہ اپنے اپنے ماتمی حلقے کے ساتھ سدائے ماتم کے ساتھ سینہ زنی کرتے ہوئے جلوس کو لے کر کے چلے انجمن انسار حسینی قدیم مبارک پور بے پناہ ان کا شکریہ دا کیا جاتا ہے قدیم جلوس کے انجمن ہے میں گزاریش کر رہا ہوں انجمن محبان حسین قدیم سمند پور انسار حسینی قدیم مبارک پور انجمن حیدری کوپاگنج انجمن زینت الازعالم پور بارہ بنکی سب سے گزاریش ہے سدائے ماتم کے ساتھ جلوس لے کر کے چلے یا حسین یا حسینؑ یا حسینؑ میرے حسینؑ تجھے سلام یا حسینؑ یا حسینؑ میرے حسینؑ تجھے سلام میرے حسینؑ تجھے سلام